بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری اسلام آباد میں شادی ہوئی تو میرا شوہر مجھے دبائی لے گیا رات کو جب شوہر کا میں انتظار کر رہی تھی کہ تین عربیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی اور صبح جب مجھے ہوش آیا تو میری چھکیں نکل گئیں میرے شوہر نے تو مجھے میں آج بہت خوش تھی آج میری رخصتی کا دن تھا میرا شوہر شان نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں تھام رکھا تھا اور ہم دونوں اپنے اپنے گھر والوں سے ویدہ لے کر ائرپورٹ کے اندر قدم بڑھا چکے تھے میرا شمار ان چند ایک دلہنوں میں سے تھا جو رخصتی کے بعد سیدھے ساتھ سمندر پار چلی جاتی ہیں اور وہیں اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہیں جہاز کی سیٹ پر بیٹھی ہوئی کھڑکی میں میں باہر کا نظارہ کر رہی تھی اور ساتھ ہی اپنی قسمت پر بھی نازہ تھی آج سے پورے چھ مہینے پہلے میرا اور شان کا نکاح ہوا تھا شان نے رخصتی سے پہلی ہی میرے سارے کاغذات تیار کروا لیے تھے اور سادگی سے مجھے رخصت کروا کے آج اپنے ساتھ ہی دوبائی لے جا رہے تھے میرے سارے رشتہ داروں کے موں میری شادی پر کھلے کے کھلے رہ گئے تھے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں شادی ہو کر پرتیز جاؤں گی اور میرا شوہر شان جیسا جوان اور خوبصورت لڑکا ہوگا جب اممہ نے میرا اور شان کا رشتہ کیا تھا تو سبھی لوگوں نے یہ کہا تھا کہ سسرال والے کبھی بہو کو پرتیز بھیجی نہ دیں لیکن میرے معاملے میں یہ بات بلکل غلط ثابت ہوئی تھی رشتے والی شہزادی خالہ نے سچ میں بہت بہترین جگہ میرا رشتہ کروایا تھا شان نے مجھے بتایا تھا کہ دوبائی میں اس کا ایک اپارٹمنٹ ہے اور ہمیں ائرپورٹ سے سیدھے وہی جانا ہے دو سے دھائی گھنٹے کی فلائٹ کے بعد آخر کار ہم دوبائی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر پہنچ گئے تھے میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر کے دوبائی آؤں گی سب کچھ ایک خوبصورت خواب کی طرح تھا لیکن مجھے یہ خبر ہی نہیں تھی کہ آنکھ کھلنے پر ہر خواب کی طرح یہ خواب بھی ختم ہو جائے گا میرے لیے شان کے ساتھ یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین بننے والا تھا اور فیلحال مجھے اس بات کا کوئی اندازہ نہیں تھا اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے میرے دل میں بہت سے جذبات جنم لینے لگے اتنے بڑے اپارٹمنٹ میں ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا ملن کا وقت خریب آنے لگا تھا اور میرا دل وہی طرح دھڑک رہا تھا اور اب تک میں شان کے ساتھ تنہائی میں کوئی وقت نہیں گزار پائی تھی اثر کے بعد میری سادگی سے رخصتی ہوئی تھی اور رات گیارہ بجے کی ہماری فلائٹ تھی سارا وقت ہم شان کے امہ اببہ کے ساتھ ہی بیٹھ رہے تھے کیونکہ اب ہمیں پورے دو سال بعد ہی لاٹ کر باپس آنا تھا اس لئے اپارٹمنٹ پہنچ کر مجھے بہت تھکن محسوس ہو رہی تھی اپارٹمنٹ بہت ہی بڑا اور خوبصورت تھا میں نے زندگی میں اتنا عالی شان اپارٹمنٹ آج تک نہیں دیکھا تھا مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں ایک غریب گھر آنے سے اٹھ کر سیدھے محل میں چلی آئی ہوں ہم جیسے غریب لڑکیاں تو ایسے خواب دیکھنے سے پہلے کئی بار سوچتی ہیں شان نے میری آنکھوں کی چمک محسوس کر لی اور مذکرا کر کہنے لگے ہماں اگر تم زندگی بھر میرا ساتھ نبھاؤ گی تو ہم ہمیشہ یوں ہی عیش و عشرت میں رہیں گے اور ہمیں کبھی کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی شان کی بات سن کر میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں زندگی بھر ہر قدم پر ان کا ساتھ دوں گی اور ان کی ہر بات مانوں گی میں محبت سے شان کے غریب ہوئی تو وہ کہنے لگے پہلے تم تیار ہو جاؤ اور بیڈروم میں جا کر بیٹھ جاؤ میں شادی کا توفہ لے کر کمرے میں آتا ہوں ہر لڑکی کی طرح شادی کی رات کو لے کر تمہارے بھی بہت سے خواب ہوں گے میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی میں کسی بھی چیز کی کوئی کمی رہ جائے میں چاہتا ہوں کہ جب تمہارا گھونگٹ اٹھے تو تم سرپرائز ہو جاؤ شان کی بات میں مسکراتی ہی کمرے میں چلی گئی اور اپنا سمان کھول کر اپنا شادی کا جوڑا نکالا جو میں نے شام کو ہی پہنا تھا یہ بہت بھاری سا سرخ رنگ کا جوڑا تھا جو شادی پر شان کے گھر والوں نے ہی دیا تھا میں نے اسے دوبارہ سے پہن لیا اور تھوڑا بہت تیار ہو کر بستر پر بیٹھ گئی میں سوچ رہی تھی کہ شان کس قدر اچھے انسان ہے جو میری چھوٹی سی چھوٹی خوشی کا اس قدر خیال کر رہے ہیں ورنہ میں نے اپنی فیضہ باجی کو شادی کے بعد سے لے کر اب تک ہر چھوٹی بڑی خوشی کے لیے ترستے ہوئے ہی دیکھا تھا فیضہ باجی کے شوہر مراد بھائی نہ ہی دھنگ سے کماتے تھے اور نہ ہی انہیں باجی کی ضروریاتوں اور خوشیوں کی پروا تھی ان کی وجہ سے ہی تو اممہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ میری شادی پاکستان میں نہیں کریں گی بلکہ کسی پردیسی سے میری شادی کر کے مجھے پردیس بھیج دیں گی تاکہ میرا مستقبل سور جائے اممہ نے شہزادی خالہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری لیے کسی ایسے لڑکے کا راشتہ دیکھیں اممہ نے شہزادی خالہ کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ میری لیے کسی ایسے لڑکے کا رشتہ دیکھیں جو باہر ملک میں سیٹل ہو اور اچھا پیسہ کماتا ہو انہیں کسی پاکستانی سے میری شادی ہرگز بھی نہیں کرنی شہزادی خالہ نے ایک آر پار ہوتی نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگیں اپنی ہما کے لیے تو ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ مل جائے گا اتنی کم عمر اور خوبصورت لڑکیوں کے لیے رشتہ دلاش کرنا کون سا مشکل کام ہے تم پریشان نہ ہو فرزانہ میں کسی بہت اچھے لڑکے کا رشتہ تمہیں دکھاؤں گی جس کی نوکری بھی باہر ہوگی اور وہ اپنی ہما کو بھی اپنے ساتھ باہر لے جائے گا شہزادی خالہ کی بات سن کر امہ تو خوش ہو گئی کین میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی میں صرف انیس سال کی ہی تو تھی اور امہ کو نہ جانے میری شادی کی اتنی زیادہ فکر کیوں ستانے لگی تھی انہوں نے بہت سے رشتہ کرمانے والی آنٹیوں سے میرے رشتے کی بات کی تھی اور شہزادی خالہ بھی انہی میں سے ایک تھی شہزادی خالہ کا نمبر امہ کی کسی دوست کے توسط سے امہ کو ملا تھا اور امہ کی ایک فون کال پر ہی وہ دوڑی دوڑی ہمارے گھر چلی آئی تھی جب سے اب تک انہوں نے نا جانے کتنے لڑکے امہ کو دکھا دیئے تھے لیکن امہ کو کوئی بھی لڑکا سمجھ نہیں آیا تھا میری بڑی بہن فیضہ کی شادی بھی کچھ ٹھیک نہیں چل رہی تھی ان کا شہر بہت کم کماتا تھا اور ان کے گھر کا غزارہ بہت مشکل سے ہو رہا تھا دو دن پہلے ہی فیضہ باجی ہم سے ملنے کے لیے آئیں تو اپنی قسمت پر آٹھ آٹھ آنسو روئیں اور اسی وقت امہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ میری شادی کسی ایسے لڑکے سے کریں گی جو باہر ملک میں بہت اچھی نوکری کرتا ہوگا مجھے لگا کہ امہ نے وقتی طور پر یہ بات کی ہے لیکن جب باقاعدہ طور پر امہ نے شہزادی خالہ سے یہ بات کہی تو میری چان نکل گئی جتو اپنا گھر چھوڑنے کے نام پر ہی خوف آتا تھا میں سمندر پار کیسے جا سکتی تھی شہزادی خالہ کے جاتے ہی میں امہ کے قدموں میں بیٹھ گئی امہ میرے چہرے سے میری پریشانی بھاو گئی اور کہیں لگیں اپنی فیضہ کو دیکھ لو کس قدر قسم پرسی میں زندگی گزار رہی ہے شادی پر دو جوڑے جو میں نے دیئے تھے آج تک انہی جوڑوں میں ہے میں نہیں چاہتی کہ تیرا حال بھی فیضہ کی جیسا ہو تجھے بھی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترس نہ پڑے اس لئے میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے دل پر پتھر رکھ کر تجھے پردیس بھیج دوں گی میری نظروں سے دور رہے گی لیکن مجھے کم سے کم اس بات کا سکون تو ہوگا کہ ایک تو اچھی زندگی گزار رہی ہے نا برنہ فیضہ کو دیکھ کر تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے اممہ کے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی جبکہ میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ اممہ ہر لڑکی کا اپنا نصیب ہوتا ہے اور نصیب سے زیادہ کسی کو کچھ نہیں حاصل ہوتا لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میرے نصیب میں کیا لکھا ہوا ہے دو مہینے کی مسلسل پوشش کے بعد شہزادی خالہ ایک دن شان کی تصویر ہاتھ میں لے کر ہمارے گھر چلی آئی اممہ کو شان پہلی ہی نظر میں پسند آ گیا تھا شہزادی خالہ نے بتایا کہ شان کی دبائی میں بہت اچھی نوکری ہے اور وہیں اس کا ذاتی اپارٹمنٹ بھی ہے اور وہ اپنی دلہن کو بھی شادی کے بعد اپنے ساتھ لے جائے گا یہ سن کر تو اممہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی اتنا خوبصورت اور جوان لڑکا اور پھر اتنا پیسے والا لیکن پھر شہزادی خالہ نے بتایا کہ لڑکا اپنے شہر کا نہیں ہے بلکہ اسلام آباد کا ہے اس کے گھر والے بھی وہیں رہتے ہیں یہ بات سن کر اممہ اکدم خاموش ہو گئی اپنے شہر کے لوگ ہوتے تو معلومات کرنے میں آسانی ہوتی اسلام آباد میں تو ہمارا کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا اور اممہ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ دو شہروں میں شادی کیسے ہوگی شہزادی خالہ کہنے لگی اتنا مت سوچو تمہاری بیٹی کو اسلام آباد نہیں بلکہ یہاں سے سیدھا دبائی جانا ہے لڑکے والے خود ہماری شہر آئیں گے سادکی سے شادی کریں گے اور یہی سے اپنی ہومہ شان کے ساتھ دبائی چلی جائے گی تمہیں کونسا اسے اسلام آباد بھیجنا ہے جو معلومات کرنے کی پڑ گئی ہے شہزادی خالہ کی بات سن کر اممہ کچھ کچھ راضی ہو گئی کیونکہ اگر مجھے اسلام آباد بھیجنا ہی نہیں تھا تو پھر وہاں کی معلومات کر کے کیا ملنا تھا شہزادی خالہ نے لڑکے کی ذمہ داری نہیں تھی کہ وہ سے ذاتی طور پر بھی بہت اچھی طرح جانتی ہیں اور لڑکا بہت نیک اور شریف ہے وہ کہنے لگی میں نے تو اپنی ہومہ کی تصویر انہیں بھیجی تھی انہیں تو ہومہ بہت پسند آئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ جل سے جل نکاح کروا لیا جائے وہ لوگ خود کراچی آئیں گے نکاح کروائیں گے اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اپنی ہومہ کے کاغذات تیار ہو جائیں گے تو شان خود اسے یہاں آ کر رخصت کروا کر لے جائے گا شہزادی خالہ کی باتیں کسی سوہانے سپنے کی طرح معلوم ہو رہی تھی ہم جیسے غریب لوگوں کے گھر رشتہ آنا اور پھر اتنا اچھا رشتہ آنا نصیب کی بات تھی امہ کہنے لگی ٹھیک ہے شہزادی بہن تم رشتے کی بات چلاؤ باقی جو میری ہومہ کے نصیب میں ہوگا وہ مل جائے گا ہفتہ بھر بھی نہیں گزرا تھا اور میرا رشتہ شان کے ساتھ پکا ہو گیا تھا شان کی اممہ اور اببہ گراچی آئے تھے انہوں نے اممہ کے ساتھ آپ کا سارے معاملات تیہ کیے تھے نہ ہی انہیں جہیز کی کوئی لالچ تھی اور نہ ہی ہم سے کچھ چاہیے تھا وہ سادگی سے نکاح کروانا چاہتے تھے تاکہ کاغذات تیار ہو سکیں فیضہ باجی اور مراد بھائی کو جیسے ہی میرے رشتے کا علم ہوا وہ ہمارے گھر آ گئے مراد بھائی نے اممہ کو منع کیا اس طرح انجان لوگوں میں رشتہ نہ کرو نجانے لڑکا کیسا ہو باہر کیا کام کرتا ہو ہمیں کیا معلوم ہے شہزادی خالہ بس ایک رشتہ کروانے والی ہیں اس اپنے پیسوں سے غرض ہے آپ اس کی ہر بات پر کیسے یقین کر سکتی ہیں مراد بھائی کی بات سن کر اممہ کو غصہ آ گیا اور کہنے لگی تو نے آج تک میری بیٹی کو کون سا سکھ دیا ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے پھر بھی میں اس کے لئے تڑپتی رہتی ہوں اچھا ہے ہمہ پردیس جائے گی اور اچھی زندگی گزارے گی تجھے میری ہمہ کی فکر کرنی کی ضرورت نہیں تو فضا کی ہی فکر کر یہی کافی ہے اممہ کی کڑوی کسیلی باتوں نے مراد بھائی کا مو بند کروا دیا تھا وہ بیچارے بھی مجبور تھے جہاں نوکری کرتے وہاں کسی نہ کسی وجہ سے ان کی نوکری ختم ہو جاتی ورنہ شادی سے پہلے وہ بہت ہی اچھا کماتے تھے لیکن شاید ان کے ستارے گردش میں تھے اممہ نے نہ ہی خاندان والوں کی کوئی بات سنی اور نہ ہی مراد بھائی کی کسی بات پر انہوں نے کان دھرے اممہ کو شہزادی خالق کی ہر بات پر یقین تھا اور شان کے ماں باپ بھی بہت ہی اچھے اور پڑے لکھے لوگ معلوم ہو رہے تھے انٹرنیٹ کے ذریعے میرا اور شان کا نکاح پڑھا دیا گیا اور دستاویزاد کی تیاری شروع ہو گئی شان کے ماں باپ پاپس اسلام آباد شلے گئے تھے ساتھ ہی میرے کاغذات لے گئے تھے کیونکہ سارے دستاویزاد وہی لوگ تیار کروا رہے تھے ان کو چھے مہینے بعد اب رخصتی کے لیے ہی آنا تھا چھے مہینے جیسے ہی پلک چھپکتے گزر گئے ان چھے مہینوں میں شان نے بہت تفاہ اممہ کو فون کیا تھا اور کئی دفعہ مجھ سے بھی بات کی تھی وہ واقعی بہت اچھی اور محبت کرنے والے انسان تھے انہوں نے دوبائی سے میرے لئے توفے تہائی پھجوائے تھے اممہ اپنے فیصلے پر بہت خوش تھی کہ انہوں نے میرے لئے ہیرہ چن لیا ہے کاغذات تیار ہوتے ہی شان دوبائی سے سیدھے کراچی آئے اور ان کے ماں باپ بھی اسلام آباد سے کراچی آگئے تھے شان اپنے اممہ آباد کے اکلوتے بیٹے تھے ان کے ماں باپ نے میری خوبصورتی سے متاثر ہو کر مجھے اپنی بہو بنا لیا تھا شادی پر ان لوگوں نے مجھے بہت ہی قیمتی جوڑے اور میرے اممہ کو بھی ایک سونے کا ہار دیا تھا ساتھی فضاباجی کو بھی سونے کی بالیاں بنا کر دیں میرے خاندان والوں کو تو یقین ہی نہیں آتا تھا کہ میری قسمت ایسے کھل گئی ہے شان کے گھر والے اپنی بات کے پکے نکلے اور جس دن میری رخصتی ہوئی اسی رات گیارہ بجے میں جہاز میں بیٹھ کر دوبائی پہنچ گئی اممہ نے مجھے بہت ساری نصیتیں کر کے رخصت کیا تھا کہ میں شان کی ہر بات پر عمل کروں گی اور انہیں کبھی ناراض نہیں کروں گی میں گھنگر ڈالے بستر پر بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ جب قسمت میں شان جیسا ساتھی لکھا ہو تو واقعی ہی زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے شان جیسے خوبصورت مرد کے ساتھ آنے والے وقت کا سوچ کر ہی میں شرم سے لال ہو رہی تھی کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں نے نظریں جھکا دی نہ جانے مجھے کونسا سرپرائز مننے والا تھا جو شان نے اتنی دیر لگا دی تھی قدموں کی آہٹ آہستہ آہستہ بسر کے قریب آئی تھی اور پھر جیسے ہی میرا گھنگٹ اٹھایا گیا تو میری چھیک نکل گئی میرا گھنگٹ اٹھانے والا شان نہیں بلکہ کوئی چالیس پچاس سال کا عربی مرد تھا جو اپنی حوث بھری نظروں سے میرے سجے سمرے وجود کو دیکھ رہا تھا میں نے حق لاتے ہوئے پوچھا کہ تم کون ہو اور میرا شوہر کہاں ہے تو وہاں سکر کہنے لگا اب دو گھنٹے کے لیے میں ہی تمہارا شوہر ہوں تم اتنی خوبصورت دلہن میری لیے ہی تو بنی ہو اس کی بات سنکا میرے ہوش اڑ گئے یہ سب کیا کہہ رہا تھا وہ شان کہاں تھا یہ آدمی کون تھا مجھے کس نے اس آدمی کے ہاتھوں بیچا تھا مجھے کچھ معلوم نہیں تھا میں نے خود کو اس سے چھڑانے کی بہت کوشش کی لیکن جس کے آگے میری ایک نہ چل سکی اور آنے والے دو گھنٹے میری زندگی کے بدترین گھنٹے ثابت ہوئے خربت کے جن لمحات کا سوچ کر میں تھوڑی دیر پہلے شرم سے لال ہو رہی تھی وہی لمحات میری زندگی کے لیے قیامت ثابت ہوئے تھے میرا حال ایسا تھا کہ میں شرم سے زمین میں گڑ گئی تھی دو گھنٹے تک میرے ساتھ زیادتی کرنے کے بعد وہ عربی مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا اور مجھ میں اتنی سکت بھی نہیں تھی کہ میں اپنے بستر سے اٹھ پاتی تو بھئی کی یہ پہلی رات میرے لیے قبر کی پہلی رات جیسی تھی کیونکہ عذیت کے لمحات ابھی ختم نہیں ہوئے تھے تس منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ دوسرا عربی گمرے میں چلا آیا چھیخ چھیخ کر میرے حلق میں کانٹے پڑ چکے تھے اور اب مجھ میں مزید مضاحمت کی بھی حمد نہیں تھی دوسرے عربی نے بھی میرا حشر بگاڑ دیا تھا اور پھر اس کے جانے کے بعد تیسرا عربی بھی گمرے میں چلا آیا میرے بچوز سے چاند نکل گئی تھی میں ایک بیجان لاش کی طرح بستر پر پڑی ہوئی تھی اس کے بعد مجھے یاد ہی نہیں کہ وہ تیسرا عربی کب تک مجھے اپنی حوض کا نشانہ بناتا رہا کیونکہ میں اپنے ہوش کھو چکی تھی صبح جب مجھے ہوش آیا تو بستر پر میرے ساتھ شان لیٹا ہوا تھا وہ جاگ رہا تھا اور سگلٹ کے کش لگا رہا تھا اسے دیکھتی ہی رات کا ایک ایک منظر میرے ذہن کے پردے پر چلنے لگا میں نے اسے بازو سے پکڑ لیا اور ہوتے ہوئے پوچھا کہ رات جو کچھ ہوا وہ سب کیا تھا میری عزت کے ساتھ اتنا بڑا کھلوار کیوں کیا گیا میری بات سن کر وہ ایسے ہسا جیسے نشے میں ہو وہ پیار سے کہنے لگا میری جان ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم اتنا ہنگامہ مجھا رہی ہو میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اگر تمہیں میرے ساتھ ایسی ایش و عشرت میں زندگی گزارنی ہے تو تمہیں میرا ساتھ نبھانا ہوگا بس تم اسی طرح ان عربیوں کو خوش کر دی جاؤ اور پھر دیکھنا ہم دونوں کتنے امیر ہو جائیں گے میں تمہارے سارے خواب پورے کر دوں گا تم تھوڑی دیر آرام کر لو اس کے بعد تمہیں پھر کام کرنا ہے میں حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی وہ یہ سب کیا کہہ رہا تھا کیا یہ ایش و عشرت ان غلط کاموں کا نتیجہ تھی اور اس کے بعد اب مجھے کونسا کام کرنا تھا اس نے میرے چہرے پر آئے سوالات پڑھ گئے تھے وہ پیار سے میرے بالوں کو اپنی انگلیوں میں لپیٹتا ہوا کہنے لگا کہ تمہیں شام ہوتی ہی ایک ڈانس بارب میں جانا ہے اور وہاں چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن کر ان عربیوں کا دل خوش کرنا ہے جتنا زیادہ تم اپنا کام دل میں لگاؤ کی ہمیں اتنا ہی زیادہ پیسہ حاصل ہوگا میں چاہتا ہوں کہ تم پوری خوش دلی اور دل سے یہ کام کرو تھا کہ ہر عربی تمہاری ہی تمنا کرے اور تمہارے ساتھ رات گزارنے کے لیے زیادہ سے زیادہ درہم دے شان کی اس بات نے میرے تن بدن میں ایسی آگ لگائی کہ میں نے اسے ایک زور دار تھپر رسید کر دیا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اتنے گھٹیاں نکلو گے اپنی بیوی کے دام لگاؤ گے اسے چھوٹے کپڑوں میں غیر مردوں کی آگے پیش کرو گے تم نے ایک ہی رات میں تین مردوں سے میرا سودھا کر لیا اور ایک دفعہ منی سوچا کہ میں تمہاری بیوی ہوں تمہارے نکاح میں ہوں میرے تھپڑ کے بدلے میں اس نے میرے مو پر تھوک دیا اور کہنے لگا چاہتا تو میں بھی تمہارے مو پر تھپڑ لگا دیتا لیکن میں تمہاری خوبصورتی کم کر کے اپنا نقصان نہیں کرنا چاہتا جب تک تمہارا یہ خوبصورت چہرہ ہے میں لاکھوں کما سکتا ہوں تم میرے سامنے زیادہ معصوم بننے کی کوشش نہ کرو ایسے جیسے تمہیں معلومی نہ ہو کہ تم جیسی لڑکیوں کو پاکستان سے یہاں کیوں لائے جاتا ہے کیا تمہاری ماں اتنی بے خبر ہے کہ اس نے بنا سوچے سمجھے تمہیں یہاں بھیج دیا اب یہ مت کہنا کہ تمہیں یہاں آنے سے پہلے علم نہیں تھا کہ یہاں تمہارے ساتھ ایسا کام لیا جائے گا تمہاری ماں کو اور بہن کو سونے میں تول دیا گیا اور شادی کے نام پر تم لوگوں کو اتنا کچھ دیا گیا ہے کہ جو تمہاری اوقات سے کہیں زیادہ باہر ہے کوئی کسی کو اتنا کچھ ایسے نہیں دے دیتا تم جیسی لڑکیوں کو دوبائی آنے کی خواہش ہوتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے جان بوچ کر اپنا سب کچھ داؤ پر لگانے کے لیے راضی ہوتی ہیں تم بھی اپنی مرضی سے یہاں آئی ہو میں تمہیں زبردستی نہیں لیا تمہیں اور تمہاری ماں کو دوبائی کی چمک دھمک کی خواہش تھی تم جیسی لڑکیوں کو یہ چمک دھمک ایسے ہی ملتی ہے شان کے لفظوں نے میری روح میں خنجر کھوپ دیا تھے وہ میرا شوہر تھا میں اس پر بھروسہ کر کے یہاں آئی تھی لیکن وہ تو سیدھے لفظوں میں مجھے ایک فاہشہ عورت کہہ رہا تھا یہ سچ تھا کہ میری ماں نے دوبائی کی لالش میں شان سے میری شادی کروائی تھی لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ دنیا کس قدر گندی ہو چکی ہے میں شان کے قدموں میں گرگی روتے ہیں میں اسے فریاد کی وہ مجھے پاکستان واپس پھیج دے لیکن میری بات سنکا وہ سور سور سے ہزنے لگا میں اس کی بھاری انویسمنٹ تھی وہ بغیر منافع کمائے مجھے کیسے چھوڑ سکتا تھا اس نے زبردستی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے قریب ہی ایک بار میں لے گیا جہاں مجھے ایک چھوٹا سا لباس دیا گیا کیونکہ وہاں ساری لڑکیاں ہی میرے چیسی تھی جن کو زبردستی اس مقام پر پہنچایا گیا تھا میں جس قدر مزاہ مت کرتی عربیوں کو اس قدر زیادہ مزاہتا اور وہ اتنا ہی میرے ساتھ غلط حرکتیں کرتے تھوڑی دیر میں ہی مجھے سمجھ آگئی کہ میرا چیخنا چلانا ان مردوں کو مزید میری طرف راغب کر رہا ہے اس لئے میں پوری طرح خاموش ہو گئی اور پھر پوری رات میرے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتی پندرہ دن تک میں اسی طرح زیادتی کا نشانہ بنتی رہی شان مجھے ڈانس بار لے جاتا وہاں مجھے نشے کے انجیکشن لگا کر مدھ ہوش کر دیا جاتا اور پھر جس عربی کو میں پسند آ جاتی میری مو مانگی قیمت عطا کر کے چند گھنٹوں کے لیے مجھے وہیں بنے کمروں میں لے جا کر اپنی حوض پوری کر لیتا پندرہ بیس دن میں یہ بات مجھے اچھی طرح سمجھ آگئی کہ میری یہ بربادی اس وقت تک ہے جب تک میری خوبصورتی ہے جس دن میری خوبصورتی ختم ہوئی میں شان کے لیے ذریعہ آمدری نہیں بن سکوں گی اور بیس دن بعد میں نے ایک ایسا قدم اٹھایا جس کے بارے میں کوئی لڑکی کبھی عام حالات میں سوچ بھی نہیں سکتی میں نے باورچی خانے میں جا کر اپنا آدھا چہرہ یہ جھلسا ڈالا میری چیخیں آسمان پر تھی لیکن یہ درد اس درد سے بہت کم تھا جو میں اتنے دنوں سے چھیل رہی تھی شان کہیں باہر گیا ہوا تھا وہ واپس لوٹا تو میرا چہرہ دیکھ کر اس کی حالت خراب ہو گئی وہ مجھے ہاسپٹل لے کے گیا لیکن میرا چہرہ اس قدر بری طرح جھلس گیا تھا کہ ڈاکٹر نے بتایا کہ کافی زیادہ سرجری کے باوجود بھی وہ پہلے کی طرح خوبصورت نہیں ہو سکتا جان نے گھر لاکر مجھ پر بہت اشدد کیا لیکن اس سے زیادہ اب وہ گھر بھی کیا سکتا تھا کیونکہ اب کوئی میری قیمت ادا کرنے والا نہیں رہا تھا اس سے کہ عالم میں اس نے میرا سامان باندھا اور مجھے واپس پاکستان بھیج دیا کیونکہ اب میں اس کے کسی کام کی نہیں رہی تھی میں واپس جہاز میں بیٹھی اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی میرا چہرہ دیکھنے لائک نہیں رہا تھا مہینہ بھر پہلے کی بات تھی جب یہ سفر میری زندگی کا خوبصورت ترین سفر تھا لیکن اب یہ بدصورت بن گیا تھا ائرپورٹ پر اتر کر میں نے وہیں سے مراد بھائی کو فون ملایا تھا کیونکہ مجھے انہی کا نمبر یاد تھا میری ایک پون کال پر مراد بھائی ائرپورٹ آ گئے تھے مجھے دیکھ کر ان کی چھیہیں بھی نکل گئی تھی ان کے ساتھ میں واپس اپنے گھر پہنچ گئی تھی اور میری ماں کو تو سکتا ہو گیا تھا ان کے لئے اس بات پر یقین کرنا ہی مشکل تھا کہ شان اتنا بڑا دھوکے پاس نکلا ہے مراد بھائی نے شہزادی خالہ کا پتہ کروا کر انہی کے توسط سے یہ رشتہ ہوا تھا لیکن شہزادی خالہ تو اپنا کرائے کا گھر چھوڑ کر نہ جانے کب کی کہاں جا چکی تھی شان کے اسلام آباد والے گھر کا جو پتہ ہاں ہمارے پاس تھا وہ بھی کرائے کا گھر تھا اور وہ شان کے ماں باپ بھی وہاں نہیں رہ رہے تھے کون جانتا ہے کہ وہ شان کے اصلی ماں باپ تھے بھی یا نہیں اس بات کو آج پورا ایک سال ہونے والا ہے میں اپنا جلا ہوا چہرہ اور لٹی ہوئی زندگی کے ساتھ اپنی ماں کی دہلیز پر بیٹھی ہوں میری ماں تو اس دن کے بعد سے ایسی خاموش ہوئی کہ جیسے اس کے ممہ زبان ہی نہ ہو مشکل کے سبق میں مراد بھائی ہمارے لئے ایک سہارا بن گئے ان کی نوکھی دوبارہ سے لگ گئی تھی ہمارے پاس شان کے خلاف نہ ہی کوئی ثبوت تھا نہ ہی کوئی ایسا گواہ کہ ہم شان کے خلاف کوئی کاربائی کر سکتے اس لئے میں نے یہ معاملہ اللہ کی عدالت میں چھوڑ دیا تھا میری سب ماں و بہنوں اور بچیوں کے والدین سے گزارش ہے کہ اپنی بیٹھیوں کا رشتہ بہت سوچ سمجھ کر اور دیکھ بھال کر کریں پردیس کی چمک دمک میں اندھے ہو کر اپنی بیٹھیوں کو آنکھیں بند کر کے پردیس روانہ نہ کریں کہ کہیں ان کا انجام خدا نہ خواستہ میرے جیسا بھی ہو سکتا ہے تو دوستو یہ تھی میری آج کی کہانی امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئے ہوگی کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراں سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت خدا ہے پیمان